اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے اور اپنے آقرت کے لئے اچھی تیاری کر رہے ہوں گے دوستو قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ہمارے دین کو مکمل کرتا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ قیامت کب آئے گی قرآن شریف میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس بارے میں بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور انسانیت کا آقرت دن کب ہوگا لیکن قرآن حدیث اور پہلی کتابوں میں ہمیں کچھ اشارے اور کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جب وہ پوری ہو جائیں گی تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب قیامت قریب ہے ایک نشانی جو کہ بائبل میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ چنگادر یعنی پیٹ آسمان سے زمین پر گر جائیں گے بائبل کے چپٹر زفانیاں میں لکھا ہوا ہے کہ میں انسانوں جانوروں کو آسمان کے پرندوں کو اور پانی کے مشلیوں کو قتم کر دوں گا میں ظالم لوگوں کو ٹھوکر ماروں گا اور دنیا میں موجود انسانوں کو قتم کر دوں گا دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک علامت ہر ہی میں پیش آئی ہے اور یہ دیکھ کر یہودی قوم بہت ہی پریشان ہو چکی ہے ایک اسرائیلی نیوز چینل کے مطابع ہزاروں کی تعداد میں مر چکی بیٹ آسمان سے نیچے زمین پر گری ہے یہ واقعہ ہر ہی میں پردیس کٹس نامی شہر جو اسرائیل میں موجود ہے وہاں پیش آئے وہاں کے لوکل فارمرز نے بہت سے فوٹوز اور ویڈیوز بھی لیے ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی جلد وارن بھی ہو گئے لوگوں کا ماننا ہے کہ بیٹس چھوٹے عمر کے ہی ہے انہیں کوئی زقن یا انجری کے نشان بھی نہیں ہے ایک فیس بوک یوزر کا دھاوہ ہے کہ اس نے بھی دیٹ بیٹس کو شہر حدیرہ میں دیکھا ہے جو اسرائیل میں موجود ہے حدیرہ شہر پیرڈیس کٹس سے کچھ ففٹی کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہودی اور ریاست اسرائیل پہلے سے ہی بہت تیاری میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے آخری دن کے لیے آج کے دور میں اب اتنے ساری پیشنگوئی جو سچ ہو رہی ہیں اس لیے یہودی اور زیادہ محنت کر رہے ہیں دوستوں آج آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ ریاست اسرائیل نے ایک بہت ہی طاقتور فوج بنا لی ہے اور وہ ریڈی ہے مسجد اقصہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اور اسے شہید کر کے اپنا حیکل سلمانی تعمیر کرنے کے لیے کچھ نیوز کے مطابق ریاست اسرائیل نے اپنے سہمتی بھی دے دی ہے مسجد اقصہ کو شہید کر دیا جائے اور وہ بہت جلد ہی اپنے اس عمل کو شروع کرنے والے ہیں بس ان کے راستے میں ایک ہی چیز ہے جو انہیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے اور وہ یونائٹیڈ نیشن ہے جو کہ پابندی لگاتا ہے دنیا میں موجود مقدس اور اسٹوریکل پلیسس کو ڈمولائش کرنے سے دوستوں اسرائیل میں غرقت کے پیڑ لگانے کی ایک مہم چل رہی ہے یہودیوں کی اس سے ہمیں پتا چاہتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہے ان باتوں کے اور اپنی تیاری کو لے کر ایک حدیث کی مطابق مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں جہاں مسلمس یہودیوں کا قتل کریں گے اور وہ مسلمانوں سے چھپتے پھریں گے یہاں تک کہ اگر وہ کوئی پتھر یا جھاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے مومن یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہے آؤ اور اسے قتل کر دیں لیکن غرقت نامی ایک پیڑ ایسا ہے جو ایسا نہیں کہے گا وہ یہودیوں کو بچائے گا دوستو قیامت سے پہلے ہونے والی بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریبا پوری ہو چکی ہیں اور ایک حدیث کے مطابق جب قیامت کے چھوٹے چھوٹے نشانیاں پوری ہو جائیں گے تب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور باقی کے جو بڑے بڑے نشانیاں ہیں وہ بہت ہی جلدی جلدی پورے ہوتے جائیں گے جیسے ٹوٹی ہوئی موتی گلتی ہے اپنے ہار میں سے اسی طرح یہ نشانیاں پوری ہوتی جائیں گے اب وقت آ گیا ہے ہم اپنے عمال کی طرف دیکھیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنا عمال نام اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش کر سکیں اللہ ہم کو آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین